السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج آپ کے لئے ویورز میں ایک پلیکٹ کا ڈیزائن لے کر آئی ہوں جس میں ہم کٹ نہیں لگائیں گے پلیکٹ آفیس دی ہوتی ہی کٹ کے لئے ہے کٹ لگا کر بنائی جاتی ہے لیکن اس پلیکٹ میں ہم کٹ نہیں لگائیں گے اور ڈیزائنگ بھی کر لیں گے رونڈ نیک پر تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ریکویسٹ کر رہی ہوں جو نئے آئے ہیں پلیس چینل کو پہلے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے نیک کے اکارڈنگ رونڈ نیک جو ہے وہ کٹ کر لینی ہے ویڈیو میں ایک بات اور کہنی تھی جب میں ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سے السلام علیکم لہتی ہوں تو ویڈیو آپ کو اچھی لگے یا نہ لگے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو والیکم اسلام کا کومنٹ ضرور کر دیا کریں چلیں آپ نے رونڈ نیک بنایا اور اس کو کپٹے کے اوپر پیسٹ کر لیا کپٹے کے پیسٹ کرنے کے بعد اس کی سائٹ سے آپ نے فولڈنگ کر لینی ہے اس طرح سے جو بھی سائز ہے آپ کا اپنے اپنے سائز کے ساتھ سے اس کو نیک کو بنا لینا ہے اور اس کو اب ہم سائٹ پہ کر دیں گے اب ہم بنائیں گے اس کا پلیکٹ ڈیڑھ انچ اوری اور پندرہ انچ لیند میں میں نے یہ ایک پیپر کی پٹی لی ہے جو ٹچ پیپر بھی کہتے ہیں فیوزنگ پیپر جس کو بولتے ہیں وہ والا اس کو میں نے آپ نے اس کو یہ ہے کہ اس کی چڑھائی زیادہ کر سکتے ہیں لیندھ بھی اس کی کم کر سکتے ہیں لیکن یہ پندرہ انچ جو ہے یہ بیسٹ رہتی ہے یہ سائز جو ہے یہ بالکل صحیح ہوتا ہے بڑی سائز کی شرڈز کے لیے تو اگر چھوٹے سائز پہ بنا رہی ہیں تو پھر آپ اس کو چھوٹا کر لیں تو چڑھائی جو ہے وہ آپ کی اپنی پسند پر ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کتنا چوڑا پسند کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پٹی جو ہے کتنی چوڑی آئے میں اس کو ذرا چھوٹے سائز میں بنا رہی ہوں کیونکہ میرا پرنٹڈ ڈریس ہے اور اس کے ساتھ بلکل بارڈر نہیں تھا تو میں محرون کلر کو یوز کروں گی اور اس لیے لگاؤں گے کہ پٹی تھوڑی چھوٹی آئے وہ بہت زیادہ محرون کا لک نہ آئے اس پر اس لیے میں اس کو ڈیڑھ انچوڑا لے رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو یوں دبل فولٹ کر لوں گے ہنج اس طرح سے ڈبل کرنے کے بعد اب میں اس کو ایک سلائی کا مارچن یہاں سے میں اس کو چھوڑوں گی ہاف انچ یہ والا ایڈیا اس کا اور یہاں سے صرف جتنی ہم لوگ پیر کی ایک سلائی لگاتے ہیں اتنا نشان لگا رہی ہوں دیکھیں اور سکیل کی مدد سے اسی نشان کو پورا سینٹر والے حصے سے میں آپ کو بتا دوں ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے اب سکیل لیلے اور بلکل ایک جیسا نشان لگا لیں اس طرح سے اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے اور پھر یہاں سے تو یہ اس طرح سے یہ ایک آپ کا پٹی جو ہے یہ دبل پٹی ریڈی ہو گئی ہے ہماری کٹھی سی اس کو ہم نے اب کپڑے پر پیسٹ کر لینا ہے ہاں جی اس کو پیسٹ کر لیا پیسٹ کرنے کے بعد اس کے سینٹر میں ہم بلکل اس کپڑے کے سینٹر میں کٹ لگائیں گے اب یہاں کورنر پر لانے کے بعد ایک کٹھم یہاں کورنر پر اور دوسرا اس سائٹ پر کورنر پر ٹھیک ہے اب اس کو پانی کا ہلکا سا سپری کریں اور اس کے سینٹر سے اس کو اس طرف ٹرن کر کے تو پریس کر دیں دونوں سائٹ سے ہی کرنا ہے ہم نے پریس کرنے کے بعد یہ جو سینٹر میں تھوڑا سا کپڑا بچ گیا تھا ہمارا کٹ لگانے سے اس کو بھی آپ نے اسی طرح سے رکھ کے اس سائٹ سے دیکھیں تو اس کو پریس کر لینا ہے اس کے بعد اب آپ نے یہ جو اس کی سائٹز ہیں تینوں ان کو بھی بلکل ایسے ہی پانی لگائیں تھوڑا سا اور اس کو بھی ٹرن کر کے تو پریس کر لیں پریس کرنے کے بعد یہ کچھ اس شیب میں آ جائے گی اب ہم اس کے ساتھ جو سائٹ پر ڈیزائننگ کریں گے وہ کٹ کر لیتے ہیں اس طرح کی سکوائی شیب کے ایک پٹی بنا لیں جو ڈیڑھنچ اور ڈیڑھنچ لمبی ہو اس کو پھر اس طرح سے رکھ کے یہ کورنر سے کورنر کو ملائیں اور پھر اس کورنر کو اس کورنر سے ملا دیں تو اس طرح سے یہ ایک سموسا سی شیب جو ہوتی ہے وہ بن جائے گی اس طرح کی آپ کو سکس تیار کرنی ہے یوں اس طرح آپ نے تیار کر لیں اب ہم اس کو شرٹ پر لگائیں گے اس کے بعد ہم نے جو نیک بنایا تھا اس نیک کو ہم یہاں رکھیں گے اور جہاں اس کی ہم نے سلائی لگانی ہے وہاں ہم نے ایک نشان لگا لینا ہے یہاں ٹھیک ہے دونوں سائٹ پہ ہی لگا لیں بے شک اس طرح سے اب یہ جو میں نے نیک کا نشان لگایا تھا اس سے میں نے ایک انچ اوپر بڑھا کے اس پٹی کو رکھا ہے سینٹر کے مارجن سے اتنے ہی گیپ پہ رکھیں گے جتنا ہم نے اس کے سینٹر سے جو کپڑا تھا وہ نکالا ہے ہم نے اس کو ایک سرائی کا مارجن کپڑا صرف نکالا تھا اور یہاں بھی اس کو میں بلکل وہاں ہی رکھوں گے اور سینٹر والی پہلے سلائی لگا لیں گے لگاتے وقت بس آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں آپ کا سینٹر کا جتنا بھی گیپ ہے وہ بلکل ایکوال آنا چاہیے سینٹر کے مارجن سے آپ چاہیں تو پہلے سوئی دھاگی سے اس کو کچھا بھی کر سکتے ہیں تاکہ آسانی جس لائی لگ جائے سینٹر کے مارجن سے جاہیے موسیقی اس طرح ہم نے اس کو پلیکٹ کو لگا لیا اب اس کی سائٹ کو اس سلائی کو ہم اب تیار کریں گے اب ہم نے یہ جو سموسی سی بنا کر رکھی ہیں اس کو ہم نے نیک سے یہ نیک کا نشان ہے نیک سے ہاف انچ نیچے سے لگانا سٹارٹ کر دیں گے یہاں سے مکمل پورے کپڑے کو یہاں اندر تک رکھیں تاکہ یہ سلائسیں نکلے نہ اس طرح سے ٹھیک ہے سیکنڈ والی کو ساتھ ہی اس کے یہاں رکھ لیں یوں پھر جب ہاف پر آ جائیں تو تیسرا بھی اس کے ساتھ ہی رکھتے ہیں اس طرح سے اب اس سلائی کو یہاں تک لے آئیں یہاں تک اب ہمارا یہ جو کورنر ہے باقی کی تین جو ہیں وہ ہم اس سائٹ پر لگائیں گے یہاں بلکل نیچے بلکل میتھوڈ وہ ہی ہے اسی طرح سے آپ نے اس کو رکھتے جانا ہے بلکل نیچے تو یہ ہماری پلیکٹ تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کے اوپر بلکل جس طرح سے ریگولر نیک لگاتے ہیں یہاں اس کا نیک بنا کر لگا دیں گے تو اس طرح سے ہمارا آج کا سیمپل اور ایزی نیکس ٹائل بھی تیار ہو گیا ہے اس کو تھوڑا ڈیفرنٹ کرنے کے لیے آپ یہ ساری چکوٹیاں اس کے چاروں سائٹ پر اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں تینوں سائٹ پر بھی لوپس بنا کر بھی لگا سکتے ہیں اتنی اتنی جگہ پر اتنا بھی آپ اس کو تھوڑا سا اگر ڈیفرنٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں سینٹر میں اس کے بٹن لگا لیں اور ایزی سٹائل سے اس طرح سے تیار کریں اگر آپ کا پرنٹیڈ ٹریس سے اس کے اوپر کوئی پیش نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں موسیقی